اسلام علیکم جی کیا حال چالے آپ سب لگوں گے میں امید کرتی ہوں آپ سب برکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے نوول میرے مہرمہ بھائی نور بانو کی یہ دوسری قصہ ہے کہتے ہیں شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے میر خلیل کی سیاہ رنگی پجار و حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی پاس کھڑے ملازم نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو میر خلیل سر کو خم دیتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلیں حویلی خوبصورت رنگ برنگی کمکموں کی چادر سے ڈھکی ہوئی تھی یوں تو جنگل میں بہت سے شیر پیدا ہوتے ہیں مگر ان میں راجہ وہی ہوتا ہے جو دوسرے شیروں کو مات دیتا ہے جو زیادہ طاقتور اور ڈومینیٹنگ ہوتا ہے حویلی کی جہل پہل قابلے دی تھی وہ مہمانوں سے لیک سلیک کرتے آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھا رہے تھے ارے میر صاحب آپ کی مدد کے بغیر ہم کہاں وہ زمین حاصل کر سکتے تھے آپ کا یہ احسان ہے مجھ پر مہمانوں میں سے کوئی میر خلیل سے مصافحے کرتے ہوئے بول رہا تھا میر صاحب کا رو بھی ایسا ہے کہ کہیں کوئی دوسرا شخص میر خلیل کی شخصیت پر تفسرہ کر رہا تھا راستے سے گزرتا ہر ملازم میر خلیل کو رکھ کر مدبانہ انداز میں جھکر سلام پیش کرتا اپنے کام میں مگن آگے بڑھ جاتا اور وہ دونوں ہاتھ پشت پر باندے سرک اشارے سے سب کو جواب دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے جنگل کی تمام شیرنیاں اس ایک شیر کے آگے پیچھے گھونتی ہیں اپنے شیر کے لیے شکار کرتی ہیں ارے خلیل تو کب چلا آیا اچھا ہوا ضروری موضوع پر بات کرنی تھی پیچھے سے بی جانے پکارا تو وہ محض مسکرائے بابا جی آپ کو بڑے مامو یاد کر رہے تھے انہیں بھی تو آپ سے کام تھا اور وہ میں نے کپڑوں کیلئے آپ سے رکم کہا میر خلیل نے بیٹی کو مسکرا کر آنکھوں سے جواب دیا تو ریمہ خوشی سے ان کے گلے لگ گئی شکریہ بابا جی تو جواب ان میر خلیل بھی کھولے دل سے مسکرائے ہاں ظاہر ہے میرے شہری زمینوں اور کھیتوں کی باگ دور دیکھتے ہیں ان کے سوا ہے ہی کون بس وہی ہمارے سربراہ ہیں اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھیں کہیں پاس زلیخہ کی بھی آواز سنائی دی تھی وہ خاموشی سے چلتے ہوئے سہن سے ملہکہ زینوں کی طرف پڑ گئے چھوٹی سی رہداری کو عبور کر کے دائیں جانے مردتے ہی ایک مختصر سا زینہ تھا جو اوپر چھت کی طرف جاتا تھا ان کے چہرے پر کچھ لمحے پہلے والے تاثرات کا اب شائبہ تک نہ تھا وہ چھت کی منڈیر پہ دونوں ہاتھ جمائے تھوڑا سا آگی کو جھکے تو نیچے ہرہ بھرہ روشن سا لون دکھائی دے رہا تھا دور دور تک خاموش کھیت لہ لہا رہے تھے نیچے سے سر اٹھا کر دیکھو تو اوپر ایک ہیولہ سنظر آتا تھا تیز روشنی درمیان میں ہائل ہو رہی تھی جس کی وجہ سے ان کا وجود اندھیرے میں دوب گیا تھا مگر جب کوئی دوسرا طاقتور شیر اس شیر کو مار کر اس کی جگہ لے لیتا ہے تو وہی شیرنیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اقتدار میں آئے نئی شیر کے ساتھ جاملتی ہیں یہ طاقت اور اقتدار کا وہ چکر ہے جو صدیوں چلتا ہے اور چلتا رہتا ہے کہنے کو انسان ایوالو ہو چکا ہے مگر فطرت کبھی نہیں بدلتی انسان بھی صدیوں سے اقتدار اور طاقت کے اس چکر میں خوار ہوتا آ رہا ہے اس کی پیچھے بھاگتا آ رہا ہے یہ وہ حوث ہے جو انسان کو انسانیت کے درجے سے بھی نیچے گرا دیتی ہے لال سرخ خون کو سفید کر دیتی ہے جو بغاوت سے کھاتی ہے جو خون بہاتی ہے طاقت کا نشہ دنیا کا وہ واحد نشہ ہے جو حرام نہیں ہوتا برکی کم کمے ماضی کے اندھیرے میں دوبنے لگیں ارد گرد مہمانوں کے کہہ کہے ملازموں کے کام کرنے کا شور اور ڈھولک کی آوازیں مدھم ہوتی چلی گئیں اور میر خلیل اپنے ماضی کے دروازوں کے پٹوا کر کے اندر داخل ہو گئے میرے خیال سے میں ملتان والی زمین کے بارے میں سوچنا چاہیے وہاں فیکٹری لگائیں گے تو لوگوں کو روزکار ملے گا نئے تعلقات بنیں گے ہزاروں لوگوں کی دعائیں لگیں گی اور تو اور بابا صاحب کا نام اور ساکھ دونوں مضبوط ہوگی میر فیصل اپنے بابا صاحب کی روبرو صوفے پہ براجمان تھے ان کے برابر والے صوفے پہ میر احمان بھی براجمان تھے لاؤنج میں بلکل خاموشی تھی سب خاموشی سے میر فیصل کے مشورے کو سن رہے تھے تمہیں گیا لگتا ہے رحمان میر فرقان نے فیصل کی بات ختم کرنے کے بعد آہستگی سے گلہ کنکارا اور رحمان کو مخاطب کیا چہرے پہ محضو سے تاثر آتے انہیں میر فیصل کا مشورہ پسند آیا تھا میر خلیل دونوں ہاتھ مدبانہ انداز میں باندھے میر فرقان کے صوفے کے پیچھے کھڑے باپ اور بھائیوں کی گفتگو سن رہے تھے میرے خیال سے میں جلدبازی میں فیصلہ نہیں اس زمین کی لوکیشن بہت اچھی ہے اس سے بہتر جگہ چاولوں کی فیکٹری ڈالنے کیلئے ہمیں نہیں مل سکتی اگر ہم دیر کریں گے تو زمین ہاتھ سے نکل جائے گی اور وہاں ہمارے بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے پیچھے سے سارے انتظامات اور فیکٹری کی دیکھ پال کے لیے موجود ہوں گے میرے خیال سے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے میر فیصل نے میر احمان کی درمیان میں بات کھاتی میر احمان کچھ کہتے کہ میر فرقان کلف لگے سفید کارٹن کی کمیز کا دامن جھاڑتی وے صوفے سے کھڑے ہو گئے تو میر فیصل اور میر احمان نے بھی ان کی تقلید کی میر فرقان جیسے فیصلہ کر چکے تھے رحمان ملتان والی زمین کا سودہ کرو یہ زمین ہاتھ سے جانی نہیں چاہیے میر فرقان حکم صادر کر چکے تھے میر احمان نے ایک گہری سانس کینچی پھر بھائی کا گندہ تھپتہ پاتے بھی یہ مسکرائے میر فیصل نے بھی جواب بن مسکرہت کا تبادلہ کیا میر احمان لاؤنج سے باہر نکلے تو ان کے تاثرات بدل گئے تھے چہرے پہ برفیلہ سا تاثر تھا میر خلیل اب لاؤنج میں میر فیصل کے ہمراہ تنہا کھڑے تھے جب رابیہ نے دو انگلیوں سے دروازے پہ دستک دی تھی دونوں نے بروقت مڑ کر دروازے پہ کھڑی سر کو دپٹے سے ڈھاپے رابیہ کو دیکھا تھا دراس قد اور خوبصورت نقش والی لڑکی کی نظریں زمین کو گھو رہی تھیں بی جان منچلے میر صاحب کو یاد کر رہی ہیں گلابی ہونٹوں میں زمبش پیدا ہوئی آپ چلے میں آتا ہوں روبدار مگر انتہائی نرم لہجے میں جواب دیا گیا تو لمحے بھر کے لیے رابیہ نے خوبصورت لمبی پلکیں اٹھا کر میر فیصل کے جازب نظر سراپے کو دیکھا جو مکمل توجہ سے آنکھوں میں ایک نرم سا تاثر لیے اسے ہی دیکھ رہے تھے اسر کو ہلکا سخم دیتے ہوئے وہاں سے فوراں چلی گئی کوئی آہستگی سے بینا چاپ پیدا کیے میر خلیل کے اکب میں آ کر کھڑا ہوا تو میر خلیل ماضی کے دروازے کو مکفل کر کے جلدی سے حال میں داخل ہوئے مہمانوں کے کہہ کہے ملازموں کے کام کرنے کا شور اور ڈھولا کی آوازیں دوبارہ سنائی دینے لگیں یہاں تنہا کھڑے کیا سوچ رہے ہیں جاجو میر آہل کسرتی بازوں کو سینے پہ لپیٹتے ہوئے مستفسر ہوا وہ ان کے شانہ بشانہ منڈیر پہ کھڑا دور کھیتوں کو دیکھ رہا تھا وقت کتنی جلدی گزر گیا ہے انہوں نے کھوئی انداز میں جواب دیا اور بدل بھی گیا ہے میر آہل کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ میر خلیل نے رخ اس کی جانب کیا وقت آہل نے فکرہ مکمل کیا اور میر خلیل کو دیکھے بغیر واپس مرنے لگا جب میر خلیل نے اسے پیچھے سے پکارا آہل بیٹے نجانے کیا تھا ان کے لہجے میں کہ آہل کی قدم زنجیر ہوئے لپکے کناری تھری تھرائی مگر اس نے رخ نہیں پھیرا کہ شاید وہ پتھر کا نہ ہو جائے وہ ہنوز جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا رہا ان نو سالوں نے ہمارے درمیان صدیوں کا فاصلہ حیل کر دیا بیٹا میر خلیل کی آواز میں عجیب سی تکن واضح تھی تسیح کیجئے چاہتو فاصلہ ان سالوں نے نہیں بلکہ الفاظ عطا کرنا مشکل سا ہوا اسے رگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں لیا ہے بلکہ انہوں نے نہ جانے کس بات کی تسیح کرنا چاہی آہل کے لیے وہاں مزید دھرنا نا گزیر ہو گیا تنہائی کے احساس نے ہمارے درمیان صدیوں کا فاصلہ کھینچا جا جو اس وقت یہی جواب اسے مناسب لگا تھا میر خلیل نے دکھ سے گہری سانس آواز میں خارج کی اگر تم چاہو تو یہ فاصلہ ہم مل کر تیکر لیں گے آہل کچھ قدم تم تیکر لینا اور کچھ قدم میں آگے بڑھا لوں گا آہستہ آہستہ سارے زخم سل جائیں گے ہر درد کی دواب مل جائے گی سب پہلے جیسا ہو جائے گا اگر تم وہ کہتے کہتے دو قدم آگے بڑھے نیم اندھیرے میں دوبی چھت کے فرش پر میر خلیل کا سایہ اسے اپنی جانب بڑھتا دکھائی دیا اگر وہ ہنوز جے میں ہار ڈالے میر خلیل کی جانب پشت کیے سامنے والی منڈیر کو تکتے بھی بول رہا تھا بات ساری اس لفظ اگر پہ آکر ٹھہر جاتی ہے چاچو اور میں لمحے بھر کی خاموشی میں اگر مگر کے چکر میں اپنا وقت پہلے سے ضائع ہو چکے وقت پر مزید ضائع نہیں کرتا بات مکمل کر کے وزینی پھلنگتہ نیچے اتر گیا تھا اور میر خلیل اندھیرے میں کھڑے چاند کی روشنی میں نہ جانے کون سا داغ دیکھنے میں کھو گئے وہ بھی جان کے پاس پیٹھا ان کے پیروں کو اپنی گود میں رکھ کر نہایت محبت اور نرمی سے دبارہ تھا ارے پتر کیوں خود کو الکان کرتا ہے مت بگاڑ میری عادتیں انہوں نے شفقت سے کہتے بھی اپنے پیر کھینچنے چاہے کر لینے دیں مجھے آپ کی خدمتیں مت رکھیں آپ کو نہیں معلوم اتنے سال آپ سے دور پردیس میں آپ کا یہ لمس میں نے سب سے زیادہ یاد کیا ہے میر آہل نے ان کے پیروں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے بھی عقیدت سے کہا تو رکھ جا پتر اس التجا میں مان تھا آز تھی محبت تھی میر آہل کے پیر دباتے ہاتھ سوست ہوئی ہے نظریں ہنوز پیروں پہ جمعی رہی آپ کے کہنے پر میں دلاوے سے شادی کر رہا ہوں بی جان حالانکہ میں اسے کبھی بھی اپنی زندگی میں شامل کرنے کے حق میں نہیں تھا مگر اس نے نظر اٹھا کر بی جان کی غمگین آنکھوں میں جھانگا مکہ سویلی نے مجھ سے میرا سب کچھ چھینا ہے یہاں کی ہر دیوار میری جگر کا لہو مانگ دیا آپ کو نہیں معلوم یہاں بتائے جانے والا ایک ایک لمحہ کسی آزمائش کی طرح گزر رہا ہے مجھ پر پلیز بی جان میری آزمائش کو مزید نہ بڑھائیں یہ میری آپ سے پہلی اور آخری درخواست ہے اس نے نرمی سے بی جان کے پیروں کو جوما تو سلطانہ بیگم کی آنکھوں میں برسوں کے ٹھہرے آنسو بند توڑ کر رکھ ساروں پر بے نکلے انہوں نے میر آئل کے جھکے بھی سر پر شفقت سے اپنا ہاتھ رکھ دیا انہیں اپنے پیروں پر نمی محسوس ہوئی تھی یہ وہ شخص تھا جس سے پہاڑ بھی ڈکرانے سے پہلے سوچتا تھا جذباتوں کو تو اس نے ایک عرصہ پہلے ہی کفل لگا کر دل کے کسی خانے میں پھینک دیا تھا وہ میر آہل تھا پتھر جیسا سخت اور چٹان سے بھی زیادہ مضبوط مگر اس وقت پی جان کے پیروں پہ سر چکا کے روتے بھی وہ دس سال پہلے والا کم عمر معصوم سب بچہ لگ رہا تھا جس کے اپنوں نہیں اسے یہ روک دیا تھے ماں باپ کے انتقال کے بعد وہ یکدم اکیلا ہو گیا تھا پردیس میں ایک لمبا عرصہ تنہائی میں کاٹنے کے بعد جذبات جیسی کوئی بھی شہ اس کے اندر باقی نہیں رہی تھی کمرے کا ماحول کافی سنجیدہ اور سپارٹ تھا جب کمرے کے دروازے پہ کسی نے دستک دی ارے میری بیٹی بھی آگئی دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ بی جان نے دودھ کا گلاس سامے مسٹرڈ کلر کی شلوار کمیز میں ملبوس دل آویز کو دیکھتے ہوئے کہا وہ گھر کے سیدھے سادے سہولیہ میں بھی بہت پر کشش دکھائی دے رہی تھی میر آہل نے سرنی اٹھایا حتیٰ کہ چہرے پہ پھیلی نمی خوشک ہو گئی وہ یوں ہی سر چکائے بی جان کے پیروں کو نرمی سے دباتا رہا البدہ نظریں دل آویز کی دودھیا پیروں پر تھی اور کچھ چاہیے آپ کو بی جان وہ سراب پی سوال بن گئی مجھے تم دونوں کی خوشیاں دیکھنے کے سوا اب اور کچھ نہیں چاہیے بیٹا جی انہوں نے حضرت پری نگاؤں سے باری باری میر آہل اور دل آویز کو دیکھا دونوں کے چہرے پہ ایک رنگ آ کر گزر گیا مگر کسی نے بھی نظر اٹھا کر ایک دوسرے کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی میر آہل ہنوز بی جان کے پیر دباتا رہا اور دل آویز دودھ کا گلاس رکھ کر خاموشی سے دروازہ مکفل کر کے وہاں سے چلی گئی ایک دم اسے گھٹن سی محسوس ہوئی تھی نہ جانے کیوں آج بھی جان کی بات سن کر اس کی دل کی دھڑکنیں تیز نہیں ہوئی تھی اس بھمر میں ہچکولے کھا کھا کے اب اس کا سر اور دل دونوں دکھنے لگے تھے یہ کیسا رشتہ تھا جس میں زبردستی اسے دھکیلا جا رہا تھا نہ چاہے جانے والا احساس کیا ہوتا ہے یہ اسے اب سمجھ آنے لگے تھا کل اسی شخص کے ساتھ اس کا نکاح تھا جس شخص کی زندگی میں اسے زبردستی شامل کیا جا رہا تھا کل کے بعد زندگی بالکل بدلنے والی تھی کمرے میں کافی اندھیرہ تھا اس نے دیوار پہ ہاتھ مار کر بٹن آن کیا تو کمرہ تیز روشنی میں نہا گیا وہ کمرہ مکفل کر کے پلٹا ہی تھا کہ سامنے نہ جانے کہاں سے ریما اس کے کمرے میں نمدار ہوئی آہل کے تاثرات سخت ہوئی ہے اور لب سختی سے بھنچ گئے رات کے اس پہر میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو تم اس نے برفیلے لہجے میں کہا تو ریما کے رنگت پھیکی پڑی وہ میں آپ کے کمرے کا جائزہ لینے آئی تھی کہ کہیں کسی چیز کی کمی تو نہیں اس نے دھوک نگل دیوئے کہا مگر در حقیقت اس کا مارے خوف کے برا حال ہو رہا تھا یہ امی بھی نہ جانے کیسے کیسے خرافاتی ترقیب بلاتی ہے شادی تڑوانے کی اور بھی بہت سے طریقے تھے مجھے پتہ نہیں کیوں اس پوکے شیر کے آگے ڈال دیا یا اللہ مدد ریما نے دل ہی دل میں اپنی ماں زولیخہ کو کوسا آہل کی خون رنگ آنکھیں کمرے میں حیجان پیدا کر رہی تھی نکلو میرے کمرے سے یہ کہتے ہوئے میر آہل نے ہینڈل نیچے کیا تھا کہ اسے زور کا جھٹکا لگا کہ اسے نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا اس نے یقین دہانی کرنے کے لیے ہینڈل کو سختی سے ایک بار پھر نیچے کیا مگر دروازہ نہیں کھلا اس نے دانت پیستے ہوئے دروازے کو زور سے پاؤں سے ٹھوکر مارے اور مٹی بھینجتے ہوئے ریما کو خون رنگ آنکھوں سے دیکھا بتاؤ کس مقصد سے آئی تھی یہاں تم وہ غصے سے چلایا وہ وہ میں ریما ڈر کے مارے دو قدم پیچھے ہٹے دروازے کی پیچھے سے دبی دبی سی آوازیں ابریں کسی نے ہینڈل نیچے کیا اور ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا آئیے میر صاحب آپ کو میری بات کا تو اعتبار نہیں تھا نا اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اپنے پیارے بھتیجے کے کردود زلیخہ دندناتیوی کمرے میں ایسے داخل ہوئیں جیسے پولیس چور کو پکڑنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ چھاپا مارتی ہے آپ بھی آنکھ کھول کر دیکھ لیں بھی جان آپ کا پودہ شادی تو دلاویس سے کر رہے مگر رات کے اس پر میری بیٹی کو بھی ورگلار ہے زلیخہ کینا دوز نظروں سے بھی جان کو دیکھا اور پھر ایک نظر پیچھے کھڑی دلاویس جو مسلسل دوپٹے کے کونے کو مروڑ رہی تھی کو دیکھا اور شیطانی سا مسکرائیں اور آپ سب چوروں کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں مگر میر صاحب اتنا یاد رکھیں کہ میں اپنی بیٹی کو اس طرح رسوانی ہونے دوں گی بس لمحے لگے تھے بھی جان میر خلیل اور میر آہل کو زلیخہ کی ارادے سمجھنے میں میر آہل جو کھنچوی تاثرات لیے کھڑا تھا یک دم دھیلا پڑا اور بینیازی سے کان کی لومسلی تو آپ کیا چاہتے ہیں میر خلیل نے پرسکون انداز میں زلیخہ سے استفسار کیا میر آہل نے آئی بروز اچکائیں بھی جان نے بیروخ موڑ کر میر خلیل کے جہرے کو ٹوٹولا مگر وہاں ایک نرم سا تاثر تھا میر صاحب میں ایک ماں ہونے کی حسیت سے یہ چاہتی ہوں کہ جو داغ نظر موڑ کر میر آہل کو دیکھا جو اب بالکل شاند اور بینیاز سے نظر آ رہا تھا آپ کے بتی جن میری بیٹی پہ لگایا ہے اسے صاف بھی یہی کرے گا دپٹے کے پلو سے آنکھ کے کنارے کو رگڑتے بھی انہوں نے مظلومیت کے تمام ریکارڈز توڑ دیئے تھے ناخن سے تھوڑی کھو جاتی بھی آہل نے دل ہی دل میں سوچا تھا میر خلیل نے اس بات میں سر ہلاتی بھی گہری سانس لی اور زلیخہ کا سر سے لے کر پاؤں تک جائزہ لیا صحیح کہہ رہی آپ زلیخہ غلطی کی ہے تو خمیازہ بھی بگتنا پڑے گا یہ سن کر زلیخہ کے چہرے پر ایک دم فاتحانہ مسکراہت نمودار ہوئی ریما نے حیرت سے باری باری زلیخہ اور پھر میر خلیل کو دیکھا دلاوے اس کی گرفت تو پٹے پر مزید گہری ہوئی اور بی جان نہ سمجھی سے میر خلیل کو دیکھنے لگیں جیسے اپنی سماعتوں پہ یقین نہ آیا ہو خموش کمرے میں اچانک تھا کی زوردار آواز کنجی اور ہر شہر لمحے میں ویران ہو گئی سب نے بے یقینی سے پہلے میر خلیل کو دیکھا جن کے تاثرات اب برفیلے ہو چکے تھے زلیخہ نے اسے سکتے بھی اپنے سرخ ٹمٹم آتے ہوئے گال پہ ہاتھ رکھا جہاں میر خلیل کی انگلیوں کے نشان سب تو چکے تھے بی جان نے گہری سانس اندر کی جانب کینچی جیسے درد میں اچانک قرار آ گیا ہو واو وات ای شاٹ میر آہل نے ہونٹ تباتے ہوئے گردن مسلی جیسے چہرے پہ آئی مسکرہت دبانے کی کوشش کر رہا ہو یہ تھپڑ کچھ سال پہلے مارا ہوتا تو آج حالات کچھ مختلف ہوتے شادی والا گھر ہے گھر میمانوں سے بھرا پڑے اور آپ انہوں نے شرمندگی سے الفاظ ادھورے چھوڑ دیے اور ایک ملامتی نظر زلیخہ پر ڈالتی ہوئے کمرے سے فوراں باہر نکل گئے زلیخہ نے ندامت سے نظریں نیچے جھکا آتی ہوئے چہرے پہ بہتے آنسوں کو ساف کیا اور بینا کچھ کہے وہاں سے خاموشی سے چلی گئے سارا پلین چوپٹ ہو گیا تھا اور بیٹی کی رسوائی الگ انہوں نے تو میر خلیل کی صحیح رکھ تبائی تھی پھر ایسا کیا تھا جو اس کا نشانہ چوک گیا تھا اور اب وہ کیسے گھر میں کسی سے نظریں ملاتی تمہیں الگ سے انویٹیشن دینا پڑے گا میر آہل نے ریمہ کو گھورتی بھی کہا تو ریمہ بھی فوراں کمرے سے نوندو کیا رہا ہو گئی میر آہل نے رخ بی جان کی جانیں موڑا تو نظریں پھسل کر پیچھے دروازے پر کھڑی خاموش اور سہمی ہوئی لڑکی سے ٹکرائیں دل آویز نے فوراں نظریں نیچے کی اور وہاں سے چلی گئی اس خاموش کمرے میں اب بی جان اور میر آہل کے سوا دل آویز کی مہندی کی خوشبو باقی رہ گئی تھی آہل پتر مجھے تجھ سے کچھ بات کرنی ہے بی جان نے کندے سے تھامتے ہوئے کہا آج فیضہ میں عجیب یاسیت کھلی تھی وہ ہر شئے سے بیگانی آئینے کے سامنے کاجل سے سجی آنکھوں میں اپنے ارمانوں کا جنازے کو کندہ دے رہی تھی سرخ ماہل چہرہ بلکل سپار تھا سفید رنگ کے غرارے میں ملبوس وہ زندہ لاش لگ رہی تھی جس کا جنازہ کچھ دیر بعد نکاح کی صورت پڑھائے جانے والا تھا آپ کے کہنے پر میں دل آویز سے شادی کروں بی جان حالانکہ میں اسے کبھی بھی اپنی زندگی میں شامل کرنے کے حق میں نہیں تھا دن کی روشنی میں میر آئل کی آواز زیولے کی صورت اس کے سامنے نمودار ہوئی جو اس نے کل رات دروازے کی اوٹ سے سن لی تھی اس نے ٹھٹک کر شیشے میں اپنے بے حال وجود کو دیکھا نکاح کا سرخ دپٹہ ہاتھ میں پہنے گجرے اور کانوں میں لٹکتے جھمد کے سر سے لے کر پاؤں تک ہر شاہ اس کا مو چڑھا رہی تھی اس کی خوابوں کی بکھری تعبیر پر بین کر رہی تھی ماشاءاللہ دل آویز دلہن بن کر کتنی حسین لگ رہی ہو دروازے پہ کڑی عریبہ نے دل آویز کے سجے سمرے روپ کو دیکھ کر بے ساختہ کہا تو دل آویز نے ویران نظروں سے آواز کا تاقب کرتے ہوئے عریبہ کو دیکھا عریبہ اور دل آویز پانچوی جماعت سے ساتھ پڑھ رہے تھے وی جان کے بعد اس کا ہمدرد اور غم غزار کوئی تھا تو وہ عریبہ ہی تھی جس سے وہ اپنے دل کی باتیں کھل کر کر لیتی تھی کیا ہوئے دل آویز آج تو تمہاری زندگی کا سب سے بڑا اور خاص دن ہے اور تم اتنی اداس دکھائی دے رہی ہو اس کے لہجے میں فکر مندی تھی کسی کو زبردستی کسی کی زندگی میں شامل کر دیا جائے تو وہ کیسے خوش ہو سکتا عریبہ دل آویز نے کھوئی یہ انداز میں کہا مگر دل آویز آہل بھائی سے تو تمہارا رشتہ بچپن وہ نہ سمجھنے والے انداز میں بولی اور تم نے پہلے کبھی یہ خیال بھی ظاہر نہیں کیا کہ تم اسے شادی سے خوش نہیں ہو بلکہ تم تو ان کی آمد پہ کافی خوش اور ایکسائٹڈ تھی اب وہ اس کی پشت پہ کھڑی آئینے میں اسے گھو رہی تھی دل آویز ہی کچھ دیر یاسیت سے اسے دیکھتی رہی در حقیقت وہ اسے نہیں بلکہ کسی اور ہی خلا میں کھو گئی تھی تم فکر مت کرو شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور نکاح میں بہت برکت ہوتی ہے نکاح کے بعد محبت ہوئی جاتی ہے اس نے خودی بات کا آغاز کرتی ہوئی دل آوے اس کو تسلی دینی چاہی دل کی تسلی کے لیے خیال اچھا ہے مگر محبت کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا محبت یا تو ہوتی ہے یا پھر نہیں ہوتی محبت کوئی میٹیں ہی نہیں ہے جس کے لیے اپوائنٹمنٹ لینا پڑے جو لوگ دماغی طور پر مفلوج ہوتے ہیں ان لوگوں کو یہ تسلیہیں دے کر شادی کے بندھن میں بان دیا جاتا ہے اور ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی بچتا اس لیے وہ اس مجبوری کو محبت کا نام دے کر اپنی زندگی گزار دیتے ہیں وہ عجیب سی کیفیت میں بڑھ بڑھا رہی تھی تمہیں کیا ہو گیا دلاویس عریبہ نے اسے اس کیفیت میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا مجھے دلاویس نے آنکھ سور سے بند کی تو شبنم کا ایک کترہ پھسل کر رخصار پہ آکے ٹھہر گیا مجھے محبت ہو گئی عریبہ اور وہ ایک بار پھر ٹھہر گئی ان الفاظوں کو ادا کرنے کیلئے بہت حوصلہ چاہیے تھا اور عریبہ نے جملہ دہرات دیویے دل آویس کو متفسرانہ نظروں سے دیکھا اور میر آہل کو نہیں ہوئی ہے یک ایک آنسوں کا اکریلہ اس کے اتنے دنوں میں تعمیر کردہ شیانوں کو بہا کر لے گیا اور انسان کو وہی سب ملتا ہے جس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے زلیخہ نیوی بلو رنگ کی ساڑی کا پلو تھی کرتیوے زومینی انداز میں آئینے کے سامنے کھڑی خود کا جائزہ لے رہی تھی ساڑی کے پلو پر سلور رنگ کی بیل بوٹے بنے ہوئے تھے کانوں میں بھاری چھمکے لٹک رہے تھے آنکھ کے نیچے نیل کے نشان کو چھپانے کیلئے فاؤنڈیشن کی طے بہت مہارت سے لگائی گئی تھی تاکہ کوئی اندر کی بات چہرے سے نہ بھانپ لے زلیخہ نے اپنی تیاری کو اختتامی مرحلے میں ڈالتے ہوئے ایک آخری نگاہ شیشے میں دیکھتی ہوئے خود پر ڈالی کوشش ہی تو جیت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے وہ چہرے پہ گہری مسکان سجائے مہمانوں سے ملتی مسافہ کرتی آگے بڑھ رہی تھی کل رات والے واقعے کے آثار چہرے سے بالکل غائب ہو گئے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو وہ کافی مطمئن اور خوش نظر آ رہی تھی اور اجازت کی منتظر دروازے کو گھوڑنے لگیں وہ میر خلیل کی بی بی تھی وہ شخص جو ان کی رضا مندی سے ان کی زندگی میں شامل نہیں کیا گیا تھا مگر پھر بھی وہ ان کے ساتھ زندگی گزارنے پہ مجبور تھی اور اب وقت آ گیا تھا کہ وہ زلیخہ میر خلیل بن کر اپنے سارے حق ادا کرتی نیکی اور بدی یہ دو راستیں چاہے تو نیکی کو چن کر سرات مستقین پہ چلو یا پھر بدی کو اپنا کر نیکی کو مات تو مگر بی جان اب تیار ہو گئی تو چلیں سب آپ کے منتظر ہیں وہ میں نے خیز انداز میں مسکرائیں اس مسکرارٹ میں بہت کچھ تھا اتنے سالوں کی عداوتیں یاسیت اور ایک انجان سا تاثر بی جان بستر پہ سرہانے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی انگویا کسی کی منتظر ہوں کیونکہ طبیعت کی ناسازی نے ان کے جسم کو کمزور کر دیا تھا ارے زلیخہ بہو تم مجھ لگا دھلاویز آئی ہے پھر یاد آئے میری بچی کی تو آج شادی ہے وہ تو تیار ہو رہی ہوگی ایک مدت انتظار کیے اپنی بچی کو دلہن بنتے دیکھنے کا آج جا کر وہ خواہش پوری ہوگی انہوں نے اچانک یاد آنے پہ مسکرہ کر کہا اس مسکرارٹ میں ایک نرم سا تاثر تھا جیسے کل رات والا قصہ بھول بھال گئی ہو جی بی جان صحیح کا آپ نے کچھ خواہشات باڑی دیر سے پوری ہوتی ہیں وہ زمین کو چھوٹا پلو پیچھے سے سمیٹتی بے قدم با قدم چلتی بستر کی قریب آئیں اور کچھ خواہشات جھک کر بستر پر اکھا تکیہ اٹھایا اور جھکی گردن کے ساتھ نظر اٹھا کر بی جان کی چوریوں سے ڈکے چہرے کو دیکھا کبھی پوری نہیں ہوتی بی جان نے متفسرانہ نگاہوں سے زلیخہ کو دیکھا اور بس لمحی لگے تھے انہیں سمجھنے میں مگر تب تک بہت دیر ہو جکی تھی مگر نیکی کو کبھی کوئی مات دے سکے بھلا کچھ خواہشوں کی تکمیل انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے وہ بی جان پہ جکی تکیہ سے ان کا موں دبائے ٹھہر ٹھہر کر کہہ رہی تھی افسوس بی جان آپ کا سبر کبھی ختم نہیں ہوگا بی جان کی آنکھیں آہستہ آہستہ سرخ ہونے لگیں زلیخہ کے الفاظ ان کے سینے میں پیوست ہو رہی تھے دل آویز کو دلہن بنا دیکھنے کی آپ کی یہ خواہش خواہش ہی رہ جائے گی آج بی جان آپ نہ انصافی نہیں کر سکیں گی میرے ساتھ میری بیٹی کے ساتھ زلیخہ کے چہرے پہ ایک پر اسرار سی مسکرہت نمودار ہوئی بی جان کی کمزور ہاتھ سائی ٹیبل کی شیشے کو پوری قوت سے تپ تپا رہے تھے تکیہ پہ دباؤ مزید بڑھا سانسے اندر ہی کہیں علج کر رہ گئیں آنکھوں میں زندگی کی جوت بجی ہوئی محسوس ہوئی اور یک دم جسم تھنڈا پڑ گیا بس اتنی سی دیر لگتی ہے روح کو جسم چھوڑنے میں اور انسان اس جہاں سے اس جہاں میں منتقل ہو جاتا ہے بی جان کا مضامت کرتا ہاتھ ایک دم پہلوں میں جا گیا زلیخہ نے ایک چھٹکیے سے تکیہ بی جان کے چہرے سے ہٹایا اور گہری گہری سانس سے لیتے ہوئے ایک قدم دور ہٹی اور تکیہ کو بستر پہ پھینکا بی جان کے ہونٹ خوشک ہو چکے تھے آنکھیں اوپر کو جڑی ہوئی تھی زلیخہ نے بی جان کا پہلوں میں جھولتا ہاتھ آہستگی سے اٹھا کے بستر پہ رکھا بی جان کی کھلی ہوئی آنکھیں زلیخہ کے اندر انتشار پیدا کر رہی تھی انہوں نے تنظیہ انداز میں جھک کر بی جان کی کھلی آنکھوں پر ہاتھ پھیر کر انہیں بند کر دیا اللہ آپ کو میرے ساتھ کی گئی زیادیوں کے لیے معاف کرے بی جان وہ نفرت آمی اس لہجے میں بڑھ بڑھائی اور حکارت سے ان پر ایک آخری نگاہ ڈالی دروازے پر پڑتی مسلسل دستک نے دل آویز اور عریبہ کی گفتگو میں خلل ڈالا تھا دل آویز نے فوراں ہدھیلی سے گال پر بہتے آنسوں کو ساف کیا اندر آ جائیں اس نے دروازے کو دیکھتی ہوئے درواز میں بہتی نمی کو خوش کرنے کی کوشش کی دل آویز بی بی قیامت آ گئی ہے ملازمہ اندر آتی پریشانی سے بولی خیریت ہے کیا ہوگی اچانک دل آویز کے ماتے پہ بل پڑے چند لمحے پہلے والے غمگین تاثرات کب اس کے چہرے پر شائعبہ تک نہ تھا غم کی جگہ فکر مندی نے لی تھی دل آویز بی بی وہ بی جان ابھی جملہ ملازمہ کے حلق میں تھا کہ دل آویز فوراں اٹھی اور بی جان کے کمرے کی طرف لپکی اس کے پیچھے عریبہ اور ملازمہ بھی بی جان کے کمرے کی جانب دھوڑی تھی حویلی یکتم سناٹو کی زد میں آ گئی تھی ہر ایک کی آنکھ اشک بار تھی کمرے کے نزدیک پہنچتی دل آویز کے قدم سوست ہوئے رہدارے میں کچھ مہمان کھڑے افسوس اور تلخی کی ملے جلے تاثرات لیے دل آویز کو دیکھ رہے تھے بچاری اب کیا ہوگا اس قاہل تو سنا ہے دو دن بعد واپس جا رہے کسی نے افسوسناک لہجے میں آہستگی سے سرگوشی کی یہ تو ہے ہی منحوس اپنے ماں باپ تک کو تو چھوڑا نہیں اس نے ایک عجیب سے احساس نے اس کے دل کو آ گی رہا تھا کمرے سے زریخہ کی بہن کرنے کا شعور آ رہا تھا وہ غرارے کو پہلو سے اٹھائے بمشکل کمرے کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی تھی اور اسے لگا کسی نے ساتوں کے ساتوں آسمان ایک سات اس کی اوپر ڈھا دیا ہیں گجرے پہنے ہاتھ یکتم پہلو میں جا گرے تھے جب خاموشی بھی خاموشی اختیار کر لے تو آنکھ سے بہتے آنسو کا احساس بھی سماتوں کو شعور کی طرح چھبنے لگتا ہے وہ خرامہ خرامہ صدمے کی کیفیت میں چلدی بستر کے نزدیک آئی جہاں بھی جان کا ٹھنڈا جسم چادر کی اوٹ میں رکھا ہوا تھا جب روح جسم کو چھوڑتی ہے تو ایک شعور بھرپا ہوتا ہے وہ شعور میں دم توڑ دی زندگی کی خاموشی سنی ہے کبھی وہ خاموشی اتنی عذیتناک اور جان لیوا ہوتی ہے کہ انسان کے دماغ کی شہرک پھار دیتی ہے خوشی کے ماحول میں پورے سراریت سی چھا گئی جہاں شادیانیں بجنے تھے وہاں صرف ماتم پچھ رہے تھے یہ سب کیسے ہوا جی وہ بی جان کو بلانے آئی تھی تو دیکھا کہ وہ بیچاری کتنی بدنصیب ہے تلاویز کی سماعتیں ان تمام سرگوشیوں سے بینیاز ہو گئی تھیں منظر سے ہر ایک شخص غائب ہو گیا تھا وہ آج ایک بار پھر سے یتیم و مسکین ہو گئی تھی ہی بی جان کتنی جلدی چلی گئیں آپ ہم سب کو چھوڑ کر زلیخہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹتے ہوئے بولی میر خلیل جنم آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے یہ اکتم حمد کرتی ہوئے بولے جلالی بی جان کے جنازے اور تطوین کی انتظامات دیکھو کہتے ہی میر خلیل نے ساتھ کڑے آہل کی جانب نظر اٹھائی جس کا چہرہ سپارٹ مگر آنکھوں میں صدیوں کا کرب سے مچایا تھا لب سل گئے تھے مگر آنکھیں ماتم کر رہی تھیں جب کوئی مر جائے تو محض وہ ایک شخص نہیں مرتا اس شخص سے جوڑا ہر شخص مر جاتا ہے جلالی رکو آہل نے زب سے آنسوں کو آنکھ کے کنارے پہ تھیراتے ہوئے جلالی کو مخاطب کیا جی چھوٹے میر صاحب جلالی جاتے جاتے رکھا اور عدب سے سر کو خم دیتے ہوئے بولا بی جان کی تدفین کی تیاری ہمارے نکاح کے بعد ہوگی لمحے بھر کی خاموشی دل آویز اور میرا نکاح بی جان کا جنازہ اٹھنے سے پہلے ہوگا آج اسی وقت اس کمرے میں بی جان کی موجودگی میں میر آہل نے ہر لفظ زب سے ٹھر ٹھر کر ادا کیا زلیخہ نے حیرت سے گنک پھٹی پھٹی نظروں سے میر آہل کو سر تاپاؤں دیکھا جیسے اسے سننے میں غلطی ہوئی ہو میر خلیل جہاں تھے وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے دل آوے سمیت کمرے میں موجود ہر شخص اپنی جگہ پہ منجمد رہ گیا میر آہل کا لہجہ اس قدر مضبوط تھا کہ میر خلیل چاہتی ہو بھی مداخلت نہ کر سکے وہ اس انداز کو وہ خوبی پہچانتے تھے وہ فیصلہ کر چکا تھا وہ اس خاندان کے مرد ایسے ہی تھے لمحوں میں فیصلے کرتے تھے چاہے پھر خمیازہ جو بھی بگت نہ پڑے دل آویز نے بھیگی پلکے اٹھا کے سامنے کھڑے اس مغرور شخص کو دیکھا تھا میر آہل کی پشت سے کھڑکی سے چن کر آتی سورج کی روشنی پھوٹ رہی تھی بظاہر مضبوط اور خاموش دکھنے والے اس شخص کی آنکھوں میں کرب اور یاسیت کا ایک توفان بپا تھا اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مرد روتا نہیں ہے وہ غلط کہتے ہیں نمی کا بوجھ دل آویز کی پلکیں اٹھانی پا رہی تھی اور اب دیکھنے کو رہ کیا گیا تھا آگے سب کچھ ایک دم سلو موشن میں ہوتا محسوس ہوا کسی نے اسے سہارا دے کر پاس رکھے سوفے پہ بٹھایا تھا کسی نے نکاح کا لال دوپٹا اس کے سر پہ اڑایا تھا ایک مضبوط اور مستحق کم سا شخص اس کے پہلو میں آ کر بیٹھا تھا سماعتوں میں قاضی کی سوال کرتی آواز ٹکرائی تھی اس نے خود کو قبول ہے کا ورد کرتے سنا اور پھر باقی تمام آوازیں اور سرگوشیاں دم توڑ گئی تھی زلیخہ کی مضامعہ تو مداخلت لوگوں کی طرح طرح کی باتیں اور خاندان کی سوال کرتی آنکھیں سب پسے منظر سے اوجل ہو گئے تھے باقی رہ گیا تھا تو میر آہل دل آواز اور کان کے پردے پھار دینے والی طویل اور گہری خاموشی رات کا تیسرا پہر تھا جب ہوا کا تیز جھونکا کھٹکی کے پٹ سے ٹکرایا تو پردے پھڑ پھڑانے لگے وہ اچانک کچھی نین سے ڈرکی اٹھی تو دیکھا کہ کمرہ زیرو لائٹ کی ہلکی سی زرد روشنے میں دوبا ہوا ہے دل آواز نے ارد کرد کمرے کے درو دیوار کا جائزہ لیا تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ اس کا کمرہ نہیں ہے میر آہل سفید رنگی شلوار کمیز میں ملبوس دنیا سے بے خبر کھڑکی کے سامنے رکھے سوفے پہ بنیازی سے سو رہا تھا جان کی روشنے میں بھیگا اس کا چہرہ بہت معصوم لگ رہا تھا کچھ گھنٹے پہلے والا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگا وہ نورانی سا سر چہرہ لوگوں کی سوال کن آنکھیں اور زلیخہ چچی کی ملامت کرتی صدائیں مگر اس سب چیزوں میں ایک چیز اور بھی تھی جس نے آج تنہا ہو جانے کے بعد بھی دل آویز کو تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیا تھا وہ تھا میر آہل کا ساتھ وہ محسات نہیں تھا وہ دل آویز کی مسئیبت میں آڑے آ جانے والی ڈھال تھا اس کی کل کائنات تھا وہ گھٹنے پر تھوڑی ٹکا کے بازوں کو گھٹنوں کے گرد مائل کرتے بھیے سامنے کھڑکی سے نظر آتے جل ملاتے چاند کو دکھنے لگی آنسوں کے چند کترے بستر کی سلوٹ میں گم ہو گئے میں اس پورے چاند کو گواہ بنا کر قسم کھاتیوں کے جس طرح آج آپ میری ڈھال بنے اسی طرح میں بھی آپ کے ہر آنسوں کو اپنی آنکھوں میں چھپا لوں گی وہ چاند کی روشنی میں نظر آتے میر آہے ہلکے روشن چہرے کو دیکھتے ہوئے من ہی من میں بولی تھی اور گواہ آسمان پہ اداسی سے مسکراتا چاند بنا تھا وہ روتے روتے کب دوبارہ خواب خرگوش میں اتری پتہ نہیں چلا اور رات کا تیسرا پہر آخری مرحلوں میں منتقل ہونے لگا رات کا گہرہ اندھیرہ صبح کی روشنی سے آہستہ آہستہ ملنے لگا تا میر آہل کی آنکھ کھلی وہ خمار آلود آنکھوں کو مسلطے بھیے اٹھ کر بیٹھا تو میر آہل کی نگاہیں سامنے بستر پہ دراز دل آویس پر بے ساختہ جا کر ٹھہر گئیں کسی نے ٹھیک ہی کہا تھا وہ دو وقتوں کے ملنے کا پہر بہت خوبصورت ہوتا ہے وہ بے ساختہ سا دل آویس کو دیکھتا ہی چلا گیا یہاں تک کہ سب کا اجالہ رات کے اندھیرے کو مکمل طور پر جیرتے بھیے پورے آسمان پر پھیل گیا وہ کونیاں گھٹنے پر ٹکائے دونوں ہاتھوں کو باہم جھوٹتے بھیے انگلیاں ہونٹوں سے لگائے پورے نماغ سے دل آویس کو ہر شئے سے بینیاز سوتے بھیے دیکھ رہا تھا لرزتی پلکیں، سرخ سبی چہرہ اور گلاوی متورم ہونٹ رکسار پر رونے کی وجہ سے آنسو کی لکیریں تھیں جیسے وہ پوری رات نین میں بھی روتی رہیوں دل آویس دائیں کروٹ پر یوں ریٹی ہوئی تھی کہ اس کے لمبے گیسو جیسے چمکدار بال تکیے سے فسل کے بستر پر بکھر گئی تھے میر آہل کے دل میں بے ساختہ اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں بھسانے کی خواہش چاہ گئی تھی وہ صوفے سے اٹھا اور کوئی بھی انداز میں چلتے ہوئے بستر کے سرحانے تک آ کر رک گیا دل آویس کی کروٹ اس کی جانب تھی اتنے نزدیک سے اس کا نازک سراپا مزید دلکش اور خوبصورت لگ رہا تھا وہ دل آویس پہ جھکا تو ایک مسہور کن سی خوشبوس کے دل و دماغ کو تقویت دینے لگی ابھی اس کا ہاتھ ہوا میں ہی تھا کہ دروازے پہ کسی نے آہستہ سے دستک دی میر آہل کا فسون ٹوٹا اور دل آویس کی نین بھی میر آہل کا دل آویس کے بالوں کو چھوٹا ہاتھ رکا اور رخ سائیڈ ٹیبل پہ رکھی گھڑی کی جانے مڑ گیا دل آویس کو کچھ سمجھ آتا اس سے پہلی وہ خود کو سنبھال جکا تھا میر آہل کو اپنے سر پہ کھڑا دیکھ کر دل آویس ڈھٹکی پاس رکھا تو پتہ اٹھایا اور فوراں سے پیشتر اپنا ہلیہ درست کرتے اندر آ جائیں میر آہل بلا وجہ ہاتھ میں پکڑی گھڑی سے علجتے ہوئے بلند آواز میں بولا تھوٹی میر آپ کو دل آویس بی بی کو میر صاحب ناشتے پہ بلا رہے ہیں ملاس مندروازے پہ کھڑی کہہ رہی تھی ان سے کہہ دیجی ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں میر آہل نے گھڑی کے شیشے پر انگوٹھا پھیڑتی ہوئے کہا اور ایک نظر پلٹ کر دل آویس کو دیکھا وہ سہمی سہمی سے علماری کے پاس دو پٹے کے پلو کو مروڑ رہی تھی ہم دو ہزار بائیس میں بھی کھوئی اس طرح سے پلو مروڑتا ہے میر آہل نے اندر ہی اندر سوچتے ہوئے آنکھیں سے کوڑ کر اسے دیکھا اس نے گھڑی آہستگی سے واپس اپنی جگہ پر رکھی اور رسان سے چلتا ہو علماری کے پاس آیا دل آویس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا دل میں بہت سے خدشات ابرے اور پھر میر آہل کی سنجیدہ سی آواز سماتوں سے ہلجی مجھے کپڑے نکالنے ہیں وہ سنجیدہ چہرہ لیے سینے پر ہاتھ باندھے تند مزاجی سے اس کی گھبرات کو محسوس کرتی بولا کیا دل آویس تذبذب کا شکار ہوئی آپ اونچہ سنتی ہیں وہ ساپ کا انداز میں کہتی ہوئے دو قدم مزید آ گیایا جی جی نہیں وہ راستہ چھوڑتی ہوئے شرمندگی سے منمن آئی یہ شخص بہت عجیب ہے بہت ہی عجیب دل آویس نے اتنی دھیمی آواز میں کہا کہ اسے خود بھی سنائی نہیں دیا مگر میر آہل کے کپڑے نکالتے ہاتھ تھٹکے تو اس نے گردن ترچی کر کے تھوڑے فاصلے پر کڑی دل آویس کو دیکھا آپ نے کچھ فرمایا اس راپے سوال بن گیا اور اس شخص کے کان بھی بہت تیز ہیں اب کے بار اس نے سرگوشی کرنے سے بھی استناب کیا تھا آپ پھر کچھ بولیں میر آہل حنوس بولا ہم دماغ بھی تیز ہے وہ دل ہی دل میں کہتے محس لپکا ہٹتی رہ گئی حویلی میں خموشی کا پہرہ تھا بی جان کو گزرے ابھی ایک رات ہی گزری تھی ملازمے کے کر کے ناشتے کے لواز مار ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ رہے تھے میر خلیل ٹیبل پہ دونوں ہاتھ باہم پھسائے سامنے رکھی تشتری کو گھو رہے تھے بائیں جانب زلیخہ بیٹھی تھی زبر کے گھونٹ پی تھی کبھی دیوار پہ لگی گھڑی تو کبھی پاس پیٹے میر خلیل کے سپار چہرے کو دیکھتی ایک آتش فشان تھا جس میں وہ جل بھن رہی تھی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی ہاں آپ نے بالکل صحیح سننا ہے آپ چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے تو اور کوششیں اگر نیک کاموں کے لیے کی جائیں تو کامیاب ہو بھی جاتے ہیں اور جس کا نگے بان اللہ ہو تو شخص کے ارد کے ارد موجود ہوا بھی اس کی حفاظت کرتی ہے ریمہ نیچے ناشتے کیلئے کیوں نہیں آئی میر خلیل نے خاموشی چاہ کی وہ بیمار ہے کچھ بخار تھا وہ پانی کا گلاس لبوس لگاتے بھی بولیں کیا میری بیٹی بیمار ہے اور آپ مجھے اب بتا آ رہی ہیں کیا ہوئے میری بچی کو وہ پریشانی سے ٹیبل چھوڑ کر اٹھنے لگے تب میر آہل اور دل آویز ڈائننگ روم میں ساتھ ساتھ داخل ہوئے ذلیخہ نے کینا تو اس نظروں سے دونوں کو باری باری دیکھا میر خلیل اٹھتے اٹھتے رک گئے کبرانے کی بات نہیں ہے میں نے دوا دی ہے شاید بی جان کے انتقال کا غم لے لیا ہے وہ دوبارہ اپنی کرسی سنبھال دیوئے بولیں تو میر خلیل بادل نخواستہ دوبارہ بیٹھ گئے ناشتہ سوگ وار ماحول میں کھایا گیا بھوک تو کسی کو بھی نہیں تھی مگر سانس لینے کیلئے چند لکھ میں ہلک سے اتارنا لازمی تھے میر آہل نے وہ مشکل دو تین والے ہلک سے اتارے اور کھانے کی ڈیبل سے اٹھنے لگا جب میر خلیل نے ہاتھ جھلا کر اسے دوبارہ بیٹھنے کا اشارہ کیا وہ نیپکن سے ہونٹوں کے کنارے ساف کرتا دوبارہ گرسی پہ بیٹھ گیا آہل بیٹا دل آویز کے کاغذات مکمل ہو گئے ہیں مگر کل کی ٹکٹ نہیں مل سکی ایک ہفتہ بعد کی ٹکٹ میں لیا ہے وہ ابلے ویئے انڈے کا ٹکڑا موں میں رکھتے ہم کوئی مسئلہ نہیں چاہتوں دل آویز رکھ کر پہلوں میں بیٹھی آسمانی رنگ کی شلوار کمیز میں ملبوس نازک سے سراپے کو دیکھا میری امانت ہے اور مجھے امید ہے کہ میری امانت کو آپ سنبھال کر رکھیں گے آہل نے سامنے بیٹھی زولیخہ کو اتنے تھنڈے ہنداز سے دیکھتی ہوئے کہا کہ پانی کے گھونڈ پردی زولیخہ کا حلق پھر سے سوک گیا کڑواہت اندر تک پھیل گئی انہوں نے تکلیف سے پہلو بدلا اور دل آویز کا کپ میں چائے ڈالنے والا ہاتھ بھی ساکن رہ گیا اس نے بہت مشکل سے چائے کا کپ اٹھا کر میری امانت کے سامنے رکھا اور نمکین پانی سے بڑھتی آنکھوں کو اٹھا کر میری امانت کو ایسے دیکھا جیسے دنیا کی ہر شے اپنی درتیب سے ہٹ گئی ہو میر آہل نے اس کی نظروں کی تپش اندر تک محسوس کی تھی صرف وہی تھا اس لمحے جو دل آویز کی نظروں کا ارتکاز سمجھ سکتا تھا ان آنکھوں میں مگناتی سیت سی کشش تھی اور برسو خود میں جلدی سے سکتی آہ کی تپش بھی اسے اپنا آہ بہت وزنی محسوس ہوا جیسے کسی اور کا بوجھ بھی اپنے کندوں پر اٹھا لیا ہو مگر نہ چاہتی ہوئے بھی وہ بوجھ غیر آرام دے نہیں لگا تھا اس میں اپنا آیت تھی ایک عجیب کھنچاؤ تھا وہ اٹھا نیپکین کو آہستگی سے فورڈ کیا کرسی کو کندوں سے پکڑ کر آگے کو کسکایا اور ایک آخری نگاہ دل آویز کی لرستی پلکوں پر ڈالی دل آویز نے خود کو اتنا مضبوط پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا ایک ایسا مرد جس کی زندگی میں وہ کسی انجاہی چیز کی طرح داخل کی گئی تھی اس شخص کا ساتھ دل آویز کو اتنا تحافظ کا احساس دے گا اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا وہ بی جان کے بستر پہ پاؤں سمیت کر ان کے تکیہ کو باہوں میں بینچے سوچ رہی تھی تو جانتی ہے نا تجمہ اور میر آہل میں مشترکہ کیا ہے تم دونوں کی رگوں میں بہتا خون ایک نرم سی آواز نے دل آویز کو اپنی جانب راغب کیا تھا وہ آواز دل آویز کروڑوں میں بھی پہچان سکتی تھی یہ خون بڑی بڑی دیواریں گرا دیتا ہے بڑے بڑے پہاڑ اور چٹانوں سے ٹکرانے کی طاقت ہوتی ہے اس میں چند دن پہلے اسی بستر پہ بیٹھ کر بی جان نے اسے کہا تھا آج وہ نہیں تھی مگر ان کی باتیں بلکل درست ثابت ہو رہی تھی وہ کبھی تجھ پر آنچ نہیں آنے دیکھا بی جان سامنے بیٹی محبت سے دل آویز کو بول رہی تھی اور دل آویز بھی کی آنکھوں سے مسکراتی بھی ان کی باتیں سن رہی تھی جن کو آپ سے محبت ہو وہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتے مرنے کے بعد بھی دل آویز ان کی احساس کو محسوس کر سکتی تھی ان کا لمس آج بھی اس کے آنسوں سے تر رخصاروں پہ موجود تھا وہ دعاوں اور محبت سے لبریز آنکھیں اور چاشنی جیسر لہجہ اچھا کر بھی خود کو رونے سے روک نہیں پائی کمرے کی حالت ابتر تھی سیاہ رنگ کی ہائی ہیلز بھی درتی بنداز میں کاؤچ کے پاس پڑے تھے بستر کی چادر پر سلوٹے تھیں اور کمرے میں بہت سی کانچ کی بوتلیں کاؤچ کے ارد گرد گری ہوئی تھیں کمرے کے فضاء میں ایسی کی تھندک کے ساتھ ساتھ سگریٹ کی بھو بھی پھیلی ہوئی تھی سینٹر ٹیبل پہ رکھا ایش ٹریپ بھرا ہوا تھا اور چند بجویے سگریٹ کے ٹکڑے ٹیبل پہ پڑے ہوئے تھے سامنے دیوار پہ پچاس انچ کا ایل ای ڈی نسٹ تھا جس پہ صرف ایک ہی شخص کی تصویر سلائیڈ شو کی صورت رکھ کر رہی تھی اینہ اورنگ زیب کاؤچ پہ غیر ارامتے انداز میں ٹیک لگائے دونوں پیروں کو کینچی کی صورت سامنے رکھے ٹیبل پہ پھیلائے بہتی تھی ایک ہاتھ میں ریڈ وائن کا گلاس دھامے وہ مسلسل ٹی وی پہ ابرنے والے چہرے کو دیکھ رہی تھی سرخ سبی چہرے پہ اداسی تھی آنکھوں کا کاجل پھیلا ہوا تھا جیسے وہ وقفے وقفے سے روئی ہو ناک اور آنکھیں ریڈ وائن کی طرح سرخ لال ہو گئی تھی اس نے پاس پڑے موبائل پر چند ہنسے دبائے اور پھون کو لاؤڈ سپیکر پر ڈالا ایک مشینی آواز کمرے میں گونجی اس نے تیش میں آ کر موبائل کو کھینچ کر زمین پر پھینگا زمین پر گردتی ہی موبائل دین حصوں میں تقسیم ہو گیا اینہ نے لال مایہ اپنے حلق میں انڈیلا پبشکل خود کو گھسیڑتی بھی اس نے سینٹر ٹیبل پر رکھے ریموٹ کو اٹھایا اور ریموٹ کا رخ LED کی جانب کرتی بھی سکرین پر جلدے سلائٹ شو کو پوز کیا اینہ لڑکڑاتی بھی کاؤچ کے ہتی کا سہارا لیتی بھی اٹھی اور دیوار پر لگی LED کی نزدیک جا کر کھڑی ہو گئی آنکھوں میں عجیب سا خمار لیے وہ سکرین پر نظر آتی میر آہل کی تصویر پر ہاتھ پھیر رہی تھی اس تصویر میں میر آہل نے سیاہ رنگ کا فارمل سوٹ پہن رکھا تھا ہاتھوں کو جے میں مقید کیے آنکھوں پر سیاہ چشمیں ٹکائے وہ ایک جازب نظر شخصیت لگ رہا تھا تم میر آہل تم صرف میرے ہو اینہ اور رنگزے مغرور انداز میں LED کی سکرین پر انگشتے شہادت رکھتے ہوئے نشے میں دھت بلند آواز میں بڑھ بڑھائی تم میرے سوا کسی کے نہیں ہو سکتے اور اگر ہمارے درمیان کوئی بھی آیا رکھ کر لبوں کو سکرین سے لگایا اور دھیمے انداز میں مسکرائی تو اینہ اور رنگزیب اسے فناہ رسید کر دے گی اکلی پل اینہ اور رنگزیب کی مسکراہت طلق ہو گئی اور سکرین سے سر ٹکا کر تصویر کو دیکھتی چلے گئی آج شام میر آہل کی انگلینڈ واپسی تھی اور ایک ہفتے بعد دل آویز نے بھی انگلینڈ میر آہل کے پاس چلے جانا تھا سب صحیح تھا بھی جان کی کمی اپنی جگہ مگر درمیان میں ہائل یہ ایک ہفتہ بس یہ ایک ہفتہ بہت مشکل تھا وہ باہر باغیچے میں ہلکی دھوپ میں ٹہل رہی تھی گھرائے مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہو گئی تھے حویلی بلکل خالی ہو گئی تھی گنتی کے چند ملازم اور گھر والے بس کیا بات ہے شادی کے بعد تو تمہارا حسن مزید نہیں کر گیا دل آویز کو تنہا دیکھ کر کریم نے جانے کے در سے تبک گیا تھا کچھ لوگ بہت ہیٹ ہوتے ہیں جتنا بھی زلیل کر لو باز نہیں آتے دل آویز نے دل ہی دل میں تفسرہ کیا وہ کم از کم آج کے دن اس کی کسی بھی بکواس کو سننا نہیں چاہتی تھی وہ کریم کی جانے پشت کیے پھولوں کی قیاری کو دیکھتی رہی تمہارا آہل تو جا رہے آج اب ایک ہفتہ تنہا یہاں کیا کروگی وہ دل آویز کے کان کے پاس جکر بولا تو دل آویز غصے سے اڑیوں کے بل گھومی مگر اس کا حصہ منٹوں میں اڑن چھو ہو گیا تھا میر آہل دھارتی بھی ایک کمیز کی آس تین چڑھاتا ہوا چیل کی طرح کریم پہ جھپٹا سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ کریم کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا دل آویز سہم کر دو قدم پیچھے ہوئی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے نزدیک جانے کی میر آہل بھوکے شیر کی طرح دھار رہا تھا آہل نے کریم کو گدی سے پکڑ کر اس کے چہرے کو زمین کے قریب لے گیا ملازم حقا بکا کھڑے یہ منظر دیکھتے رہ گئے ان میں سے ایک ملازم حویلی کی جانے بھاگا شاید میر خلیل کو صورتحال سے اگاہ کرنے دل آویز میری بیوی ہے میری عزت اور میر آہل اپنی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیتا میر آہل کریم کے کان کے پاس چکر ایسے غرارہ تھا اگر میں بھی جان کی جگہ ہوتا تو اس کے جسم کی ایک بھی ہڈی سلامت نہیں چھوڑتا میر آہل کی خون رنگ آنکھوں میں دیکھتے بھی دل آویز کو یہ الفاظ یاد آئی تھے آہل نے کریم کے پیٹ میں گھٹنے سے زرب لگائی کریم کرانے لگا میر آہل نے اسے گدی سے دبوچ رکھا تھا آہل بھائی ماف کر دیں غلطی ہو گئی آئندہ ایسے کریم ملتا جیانہ انداز میں بولا مگر آہل نے بنا کچھ سنے اس کا مو فوارے سے گرتے پانی میں دھکیل دیا کریم مچھلی کی طرح پھڑ پھڑانے لگا اس کے دونوں ہاتھ فوارے کے درمیانے قد کی دیوار پہ جمع تھے وہ مسلسل مضامت کرنے میں ناکام ہو رہا تھا پلیز آہل کریم بھائی مر جائیں گے انہیں چھوڑ دیں دل آویز کی آنکھیں لب لب آنسوں سے بھڑنے لگیں آواز کامنے لگی وہ سہمی ڈری سے میر آہل سے التجا کر رہی تھی زلیخہ چچی اور میر خلیل بھی ملازم کی خبر کرنے پر ننگے پاؤں باہر بھاگے تھے اور باغیجے کا منظر دیکھ کر ان کے عوثان خطا ہو گئے میر آہل نے غصے سے لال ہوتی آنکھیں دل آویز کے سرخ سبی چہرے پہ مرگوز کر لیں اور دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس کا منظر بدلتا چلا گیا کریم کی گدی پہ میر آہل کی گرفت اب بھی مضبوط تھی مگر اسے لگا وہ کبھی اپنی نظریں سامنے کھڑی روتی بلکتی لڑکی کے چہرے سے ہٹا نہیں پائے گا ایرد گرد ملازم میر خلیل اور زلیخہ چچی کی التجاؤں کی آوازیں سماعتوں میں اترنے سے پہلے ہی راستے میں غرق ہو گئیں منظر میں ہائل ہر شہ زندلی ہو گئی کچھ واضح تھا تو صرف دل آویز کا معصوم چہرہ دل آویز کی التجا کرتی آواز اور یک دب میر آہل نے کریم کی گدی کو جھٹکے سے چھوڑا ہر شہ نومل ہو کر اپنی جگہ پہ آ گئی میر آہل نے چہرے پر بڑی پانی کی چھینٹوں کو ہاتھ کی پرشت سے ساف کیا کریم بھامتا ہوا لمبی لمبی سانس لیتی ہوئے زمین پہ جا گیا زلیخہ فوراں کریم کی جانب لپکی اور زمین پر پنجوں کے بل بیٹھی اور کریم کے گیلے چہرے کو اپنے آنچل سے دھپ دھپانے لگی ابھی کل تک تو اس منحوس ماری سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تو اور اب ایک دن میں ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تو مرنے مارنے پہ آگے ایک آتش پہ شان تھا زلیخہ کے اندر جو اب پھٹا تھا زبان سنبھال کر بات کیجئے میں دل آویز کیلئے ایسے الفاظ ہرگز برداشت نہیں کروں گا میر آہل نے برفیلے لہجے میں خبردار کیا اچھا اگر زبان نے سنبھالی تو کیا کرے گا تو مجھے بھی جان سے مار دے گا زلیخہ کے صبر کا پیمانہ لبریس ہوا وہ مزید ضبط سے کام نہیں لے سکتی تھی زلیخہ خاموش ہو جاؤ میر خلیل نے ہاتھ کے شارے سے زلیخہ کو ٹھوکا آپ اب بھی اس کی طرف دھاری کر رہے ہیں جب اپنا اسے کا کھوٹا نکلے تو دوسروں سے کیا گلہ کرنا میر خلیل نے دونوں ہاتھ پشت پر بانتے ہوئے کہا کریم کو مجھ سمیت بی جانے بھی خبردار کیا تھا مگر وہ باز نہیں آیا آہل نے جو کیا بلکل ٹھیک کیا میر خلیل کی بات پر آہل نے چونکر ان کے تکان زدہ چہرے کو دیکھا میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا بی جان کو گزرے ابھی دو دن بھی ٹھیک سے نہیں ہوئے اس حویلی میں اب مزید کوئی تماشا میں برداشت نہیں کر سکتا تامل سے گہتے وہ لون ابور کر کے پورچ میں گھری اپنی گاڑی کی جانے بڑھ گئے ان کے کشارے پر ڈرائیور بھاگتی ہوئے آیا اور پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا شاید میر خلیل کھلی فضا میں سانس لینا چاہتے تھے حویلی کی اداسی اور بدمزگی سے دور میر خلیل کی گاڑی فراتے مارتے ہوئے حویلی کی گیٹ سے باہر نکلی زلیخہ نے کریم کا بازو پکڑتے ہوئے ایک زہر آلود نے کہا دل آویز کے سراپے پر ڈالی کاش بھی جان کو مارنے کی بجائے اس منحوس ماری کو مار دیا ہوتا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دل آویز کو کھڑے کھڑے موت کی وادیوں میں پہنچا دے میر آہل اندر جانے لگا جب اس نے زلیخہ چچی کی نظروں کو دیکھا وہ دل آویز کو کہر برسانے والی نظروں سے گھو رہی تھیں نجانے کیوں جاتے جاتے رکا اور دل آویز کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا دل آویز کی سانس سے ساکن ہوئی وہ بالکل بھی اس چیز کی توقع نہیں کر سکتی تھی وہ سمیز زلیخہ اور کریم بھی میر آہل کی اس حرکت بہکا بکا رہ گئے کسی کا خیال کرنا محبت کرنے سے زیادہ پیار عمل ہے اور محبت کی منزل تک جانے والی سیڑھیوں میں سب سے پہلی سیڑھی خیال اور پرواہ کی ہے اور میر آہل اس سیڑھی پر اپنے قدم رکھ چکا تھا محبت جادو نہیں جس کے لئے عمل کرنا پڑے محبت ہنر بھی نہیں جسے سیکھنا پڑے یہ جنون ہے جو اپنا سر پھرا خود جنتا ہے یہ سکون ہے جو کسی کسی کو ملتا ہے یہ آگ ہے جس آگ میں محض ایک عاشق جلتا ہے دل آویز روئی کے بادل کی طرح کھینستی چلی گئی میر آہل اس سے ایک قدم آگے تھا کسی مضبوط دیوار کی طرح میر آہل نے اسے اپنی اوٹ میں چھپا لیا تھا دل آویز کا ہاتھ اس کی گرفت میں تھا یہ احساس دنیا کے باقی تمام احساسات پر ہاوی تھا وہ اس کے قدم پہ قدم رکھتی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی میر آہل کے ماتے پہ شکنوں کا جال بچھا تھا بال بکھرے ہوئے تھے چہرہ اب بھی سرخی لی ہوئے تھا کمیز کی آس تین کونی سے ذرا نیچے تک فولڈ تھے ہاتھ کینے سے وقائدہ دکھائی دے رہی تھی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور دل آویز کو اتنی زور سے اندر دھکیلا کہ لمحے بھر کے لیے اسے کچھ سمجھ نہیں آیا دروازہ مکفل کر کے وہ غصے سے ایڑیوں کے بل گھوما دل آویز نے وہ مشکل خود کو سنبھالا تھا میر آہل غصے سے فاصلہ تیہ کرتے اس کے نزدیک آیا اور وہ سہمتے بھی پیچھے دیوار سے جا لگی کیا ضرورت تھی تمہیں حویلی سے باہر قدم رکھنے کی تمہیں معلوم ہے نا کہ کریم باہر لون میں ہی پڑا رہتا ہے وہ دبی دبی آواز میں چیخا دل آویز اسے خطاہ آسانوں کے ساتھ دیکھتی رہ گئی میں وہ ہچکچائی خاموش اس نے دل آویز کو بازوں سے بھینچ لیا دل آویز کے لبوں سے سسکی نکلے مگر دل میر آہل کے نام کی سرگم پر رکس کر رہا تھا میری آج انگلینڈ کی فلائٹ ہے وہ تنمزاجی سے اسے دیکھتے ہی خفکی سے بول رہا تھا رسک میں اتنا عرصہ یہاں تنہا ہی رہ رہی تھی پھر رسک کیسا دل آویز نے دل ہی دل میں کہا لب تو جیسے حرکت کرنا بھول گئے تھے زلیخہ جچی اور کریم کی موجودگی میں تمہیں احتیاط کرنی چاہیے تھی وہ ہنوز صاحب کا انداز میں بول رہا تھا زلیخہ جچی اور کریم بھائی تو پہلے بھی تھے اور دل آویز آنکھوں میں نمی سمیٹھے اسے سنتے سنتے بینہ آواز کی کہہ رہی تھی اوہ اچھا پہلے میر آہل نہیں تھا وہ اگر آنکھوں سے مسکرائی میرے بہت سے کام ہے جس کی وجہ سے میں رکھ نہیں سکتا مگر میں نے دو دن بعد کی ٹکٹ بک کروالی ہے اب تم ایک ہفتہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا اس کی گریف دل آویز کے بازوں پہ دھیلی پڑ گئی پہلے کی بنسبت لہجہ بھی دھیما ہو گیا تھا وہ اہم تھی اس کی پرواہ کرنے والا بھی کوئی تھا اب کوئی تھا جو سے تحافظ فرام کر سکتا تھا اس کا ہاتھ پکڑ کر اندھیرے سے اجالے میں لا سکتا تھا سرما کی دھوپ میں اس کے سر پہ سائے کی طرح بکھڑ سکتا تھا کیا آپ مجھے بی جان کی قبر پہ لے جا سکتے ہیں جانے سے پہلے وہ اچانک بولی میر آہل نے جاؤں گر اسے دیکھا وہ کیا بات کر رہا تھا اور دل آویز کیا بول رہی تھی ہاں اس پہ حامی بھڑ لی عجیب لڑکی ہے مطلب میں جو بکواس کر رہا تھا اس نے ایک لفظ نہیں سنا سیریسلی وہ خفا خفا سا خود سے کہنے لگا وہ مہندی لگے ہاتھوں کو دعا کے انداز میں جوڑے ایک نئی قبر کے سامنے کھڑی تھی جس پہ بکھرے پھولوں کی مہک چار سو پھیلی ہوئی تھی بی جان میں یہاں غم کے ہاتھوں مجبور ہو کر نہیں بلکہ آپ کی دیئے گئی تحفے پہ مشکور ہو کر آئیوں اس نے ہتھیلی پہ بنے بیل بوٹوں کو دیکھتے بھی یہ اندر ہی اندر کہا میر آہل پیچھے کچھ فاصلے پہ کھڑا کسرتی بازوں کو سینے پلپیٹے دل آویز کی پشت کو گھور رہا تھا میں آپ کا توفہ اپنی آخری سانس تک سنبھال کر رکھوں گی ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی ہتھیلی پہ گرا آپ ٹھیک کہتی تھی بی جان ہمارا خون ایک ہے اور خون کا رنگ کبھی نہیں بدل سکتا اس نے گہری سانس لے کر آنکھیں موند لیں آہ میر آہل نے گردن اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا تھا گھنی روشنی میں اسے یوں محسوس ہوا جیسے رات ہو گئی ہے دو دن پرانی رات کا منظر آنکھوں کی پتلیوں بھی چلنے لگا آہل پتر مجھے تجھ سے کچھ بات کرنی ہے بی جان نے آہل کے کندے تھامتے بھی کہا جی بی جان حکم کیجئے میر آہل کے لہجے میں بلا کا مان تھا جیسے اس لمحے اگر بھی جان اسے اپنا دل نکال کر ان کے قدموں میں رکھنے کیلئے کہتی تو شاید میر آہل بلا توقف کے وہ بھی کر دیتا پتر دل آویز بھروکی آنکھیں زور سے میچ کر کھولیں تو ان میں نمکین پانی بھرا تھا دل آویز تنہا ہے پتر کہنے کو سب اپنے ہیں مگر کرب سے ان کے الفاظ ٹوٹنے لگے میر آہل نے انہیں سہارا دیتی ہوئے بستر پر بٹھایا اور خود زمین پر بیٹھ کر سر ان کی گود میں رکھ لیا رات کترہ کترہ پگھل رہی تھی وہ رات کوئی عام رات نہیں تھی اس رات آسمان پر تمام ستارے چاند کے گر جمع ہو کر سوگ منا رہے تھے کیونکہ وہ رات انکشاف کی رات تھی برسات کی رات تھی توفان کی رات تھی اس بند دروازے کے پار کسی کو معلوم نہیں تھا کہ بھی جان اور میر آہل کے درمیان کیا گفتگو ہوئی کیونکہ دیواروں نے بھی اس پہر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تھے کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جب وہ کھلتے ہیں تو قیامت آ جاتی ہے اس رات قیامت آ گئی تھی سورج سوہ نیزے پر تھا لیکن میر آہل کو لگا وہ بھیگ گیا ہے واپسی کا تمام رستہ خاموشی میں کٹ گیا گاڑی گھوں کی پکی سڑک پہ فراتے مارتی رہی اور وہ گھڑی قریب آ گئی جو سب سے مشکل اور تکلیف دے تھی جدائی کی گھڑی میر آہل کے منتظر تھے ملازم ایکے کر کے تمام سپری بیکز اٹھا کر گاڑی میں منتقل کر رہا تھا جب وہ آیا تھا تو دل آویز کی جگہ کچھ اور تھی اب جا رہا تھا تو اس کا مقام کچھ اور تھا کچھ لوگ اچانک غیر متوقع طور پر آپ کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں اور آپ کی زندگی کو اثر نو بدل دیتے ہیں میر آہل سیاہ رنگے سوٹ میں ملبوس تھا بالوں کو جل کی مدد سے دائیں جانب ٹھکا رکھے تھے کلائے میں رولکس گھڑی چمک رہی تھی وہ جانے کے لیے بالکل تیار لگ رہا تھا اس نے پاپیوم کا آخری پاپ گردن کے پاس چڑھا کر ایک نگاہ شیشے میں خود کو دیکھا تو نگاہیں نیلے رنگے پھول دار شلوار کمیز میں ملبوس خاموش سے نازک سراپے پہ ٹھہر گئیں وہ جا رہا تھا ہاں تو کیا ہوا وہ بھی تو دو دن بعد انگلینڈ آنے والی تھی میر آہل نے گہری سانس لی اور دل آویز کو ایک ساتھ ایک زندگی گزارنے پہ مجبور کر دیا تھا ایک میں چاند کی سفتیں تھی تو دوسرے میں سورج کی گرم جوشی اب کیا مجھے گوڈ بائی سپیچ دینی ہوگی اس نے کوٹ کا بٹن مقفل کرتی ہوئے سوچا وہ آہستگی سے کھانسا جیسے کچھ کہنے سے پہلے تمہید باندھ رہا ہو اگر کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو یا کوئی بھی امرجنسی ہو کہتی ہوئے کوٹ کی پاکٹ سے ایک ممبائل نکال کے دل آویز کی جانب بڑھایا تو مجھے کبھی بھی کال کر سکتی ہو اس میں میرا اور میرے پی اے مائیکل کا نمبر محفوظ ہے اب وہ مکمل توجہ کے ساتھ دل آویز کو دیکھ رہا تھا جو گم سمسی گھڑی اس ٹچ سکرین موبائل کو گھو رہی تھی وہ کچھ دیر دل آویز کو اس انتظار میں دیکھتا رہا کہ اب وہ اس کے ہاتھ سے موبائل تھام لے گی اور مشرقی بی بیوں کی طرح اسے کچھ کہے گے کچھ ایموشنل سی سپیچ مگر ایسا کچھ نہیں ہوا اس کی خاموشی میر آہل کو زد کر رہی تھی مجھا آج کی تاریخ میں انگلینڈ واپس جانا ہے لفظوں پر زور دیتی ہوئے کہا تو دل آویز نے فوراں سے موبائل تھام لیا آہل نے خفقی سے سر چھٹکا اور سوست رویز سے قدم اٹھاتی ہوئے آگے بڑھنے لگا جیسے اسے امید تھے کہ دل آویز ابھی اسے پکارے گی اسے پیچھے سے بکار کر روک لے گی اسے روک کر اپنا خیال رکھنے کو کہے گی وہ کمرے سے باہر نکل گیا مگر کسی نے اسے نہیں بکارا وہ رہداری میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا سیڑھیوں کی جانے بڑھ رہا تھا سنیے ابھی اس نے قدم سیڑھی پر نہیں رکھا تھا کہ ایک نسوانی آواز نے اس کے قدم زنجیر کیے وہ آہستگی سے گھوما آنکھوں میں نرم سا احساس تھا چہرے پہ فتح کے تاثرات تھے اس کا دل اپنی چاہت کی تکمیل پہ مسکر آیا تھا لیکن اگلی علم میں اس کی مسکرہت پہ پرچا کٹا تھا موبائل کا پاسورٹ کیا ہے آگے سے معصومیت بھرے انداز میں اس طب سار کیا گیا میر آہل کا دل جو اپنی چاہت کی تکمیل پر شادیانیں بجا رہا تھا جھاگی طرح بیٹھ گیا چہرہ یک تم سپارٹ ہوا اور ہونٹ سختی سے بھینچ گئے پاسورٹ اس نے آئے بروچ کا آتیویوں سے گھور کر دیکھا جیسے وہ اسے اپنا سوال تبدیل کرنے کا آخری موقع دے رہا ہوں جی پاسورٹ پر وہاں سے بلا کی معصومیت کا مظاہرہ کیا گیا میر آہل کا دل کیا کہ اپنا سر دیوار سے دے مارے بی جان صرف آپ کی وجہ سے میں یہ عورت برداشت کر رہا ہوں اس نے اوپر دیکھتی ہوئے خفکی سے دان پیسے اس نے صبر کا گونٹ پیتے ہوئے ایک گہری سانس ہونٹوں کے درمیان سے خارج کی اور تند مزاجی سے دل آویس کو دیکھتی ہوئے قریب آیا تو وہ ذرا پیچھے کس کی مگر میر آہل بھی دیر تھا وہ پھر چند قدم سرد سے تیہ کرتا اس کے قریب آیا دونوں کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا دل آویس کو اپنی سانس رکھتی ہوئی محسوس ہوئی میر آہل آہستگی سے اس کے کانوں کی جانب جھکا اس لمحے اسے ایسا محسوس ہوا کہ گردش ایام تھم چکی ہے صرف دل دھڑکنے کا شور تھا جو سنائی دیتا تھا دل آویس اس نے مدم سی سرگوشی کی میر آہل کے پاپ فیوم کی خوشبوس کی سانسیں الجانے کے لئے کافی تھی اس کی گرفت موبائل پہ سخت ہوئی وہ پیچھے ہوا اور ایک گہری نظر اس ریت کی گڑیا پہ ڈال دا جو چھونا تو دور محس پکارنے سے ہی ڈھیر ہو جاتی اور میر آہل کو ایسی ڈری سہمی بہت بہا رہی تھی اس نے دل آویس کو پکارنہ مناسب نہیں سمجھا اور آہستگی سے واپس زینوں کی جانے مڑ گیا اور دل آویس پتھر کا مجسمہ بنی وہیں کھڑی رہ گئی اچھا جی سیکنڈ اپیسوڈ کو ہم یہاں پر اینڈ کرتے ہیں اور یار بی جان مر گئی اتنی جلدے اور یہ کتنی خرانٹ عورت ہے رکسانہ زلیخان زلیخان نام تھا اس کا کتنی بتمیز ہے مطلب اپنی بیٹی کی ملے میں بھیج دیا لیکن کسی نے بھی اس کا یقین نہیں کیا اور پھر وہ بی جان کو مار دیتی ہے کہ شادی رکھ جائے کسی طرح سے بھئی یار کیا ہو گیا ہے اتنا وہ تمہیں اپنا بھتیزہ پسند آیا ہے کہ اس کے ساتھ شادی کرنی کرنی ہے حد ہوتی ہے بہت بری بات ہے اور میر خلیل کا بھی مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو کردار ہے وہ بہت کوئی نیگٹیو ہوگا اندر اندر سے ابھی تک تو سب پوزیٹیو پوزیٹیو ہی لگ رہا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں وہ جو پاس دکھا رہے ہیں نا تو جو ماضی ہوتا ہے وہ تھوڑا سخت ہوتا ہے تو ماضی میں کچھ ہوا ہوگا بہت کچھ ہوا ہوگا آہستہ آہستہ کہانی نکل کر آئے گی اور میر آئل کو بڑی جلدی محبت ہو گئی اچھی بات ہے مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ وہ لڑکی جو ہوتی ہے ہیروین وہ بڑی کوششیں کر رہی ہوتی ہے اور تب جا کے ہوتی ہے تو بڑی ان کا جلدی کوئی کوئی سین ہو گیا ہے آل کریڈٹ گوز ٹو بی جان اور اچھا ہے سب صحیح ہے دو دن کو یہاں پہ کیوں اس کو روک ہے دو دن نہ رکتی نا مجھے ڈر لگ رہا ہے دو دن اس کی حفاظت کرے اللہ آہتال کرسی پڑھ کے آپ بھی پھونک دیں میں بھی پھونک دیتی ہوں چلیں جی دعاوں میں یاد رکھیں مجھے بھی اللہ حافظ